دین کے سوری سیاست گھوڑوں کا رکس ہوا کرتے تھے گھوڑوں کے رکس دیکھے جاتے تھے گانے ناج تماشا ہم لوگ دین سے اس قدر دور ہوتے گئے کہ ہم نے واپسی کا سفر ہی بنا خدارہ واپس دین کی طرف آنا تو لازمی تھا سیاست میں اس لیے آنا پڑا جب ہم خدمت کے دوران لوگوں سے ملا کرتے اور مصرف لوگ ہم میں آ رہا ہے جسم کے سامنے سامنا کرنا پڑتا ان لوگوں کے چہرے حالات دیکھ کر ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ یار ان کو بھی تو کوئی کھا رہا ہے ہم لوگوں کو سیاست میں گوڑنا پڑا پڑا پڑاholders پرانی سقافتی سیاست کو اس کے رن کو بدل کر ہم لوگوں کو ایک نئی سیاست لانی پڑی وہ سیاست جو صرف دین کی سیاست تھی غالم کہا کہ دانا تھے کس غنر میں یقتہ تھے ہم کہا کہ دانا تھے کس غنر میں یقتہ تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان اکنے ہم لوگوں نے خدمت جس کو سیاست کا نام دیا اس کے آسان نہ کر کے ہم لوگوں نے آسمان سے دشمنی دی اب بتاتا ہم کیسے سب سے پہلے لوگوں کے بیٹھ باتیں سننے کو ملی تم لوگوں کے فلیکس نہیں نظر آتے تم لوگوں کے استعارات نہیں نظر آتے ارے ہم لوگ فلیکس پہ استعارات پہ خرچہ کرنے لگے خدمت کون کرے گا ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی فلیکس پار لے دیں بگر نہیں قیامت کے دن فلیکس کا حساب نہیں دینا استعارات کا حساب نہیں دینا قیامت کے دن حساب ہوگا کہ تم نے کس کی کتنی خدمت کی حساب ہوگا کہ تم نے ووٹ کس کو دیا آج کل کے دور میں ساکھ سترے کپڑے پہن کے الیکشنی پس پہنے پہلے لوگ حجوم در حجوم گلیوں میں آتے پنفلٹ اٹھا گئے کہتے ہیں ہم تمہاری گلی کے نالی کا گھٹر کا ڈھکن چینج کروائیں گے ووٹ ہمیں دیں ہم تمہاری نالیاں ٹھیک کروائیں گے ووٹ ہمیں دیں اور خدا کے بندوں کیا تم لوگوں کے ووٹوں کی اوقات گھٹروں کے اوقات گھٹروں کے پڑے ہوئے ڈھکنوں سے رہ گئی ہے نہیں بتاؤ کس پارٹی کا نظریہ ہے ہمارا منشور اٹھا کے دیکھو تیسری نمبر کی لائن پہ لکھا ہے کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے بتاؤ کنٹرونمنٹ بورٹ کے الیکشنوں میں یہ بات کس نے کی صرف حافظ سینج صاحب کی پارٹی نے کی یقین جانے چودہ آگست گزار بیٹھے ہم نے سوچ گیا پاکستان ازاد ہو گیا مگر مکمل نہیں ہوا تکمیل ابھی باقی ہے کیونکہ کشمیر ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ لحم دے گا انشاءاللہ بولے گا انشاءاللہ کشمیر ازاد ہو گئی الحمدللہ ہماری انجیون ابھی بھی انٹرنیشنل اول پہ آتی ہے وہ کیا وجہ نیت کی وجہ بے شک احبال کا دارمدار نیتوں پر ہے مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ شہر کو پلیکسوں سے پھر دو ہرگز مطلب نہیں کہ گاڑیوں کا ریور لے کے پھر ہو ارے جو لوگ گاڑیوں کے ریور لے کے پھر رہے ہیں میں ایک بات پھوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے ایک جو آپ جو امیر کبیر بندہ گاڑیوں کا ریور لے کے پھر رہے ہیں کیا الیکشنوں کے بعد آپ اسے کوئی میرے جیسا حریب بھائی ہمت کر سکے گا اس کا دروازہ کھڑکڑانے کی کوئی شخص ہمت کر سکے گا جو اس کو بازو سے پکڑ کر کہے آؤ میرا یہ مسئلہ میرسہ کنٹورمنٹ بورڈ کے دفتر جا کوئی نہیں کر سکے کیوں کرے گی الحمدللہ اس پارٹی کو کوئی خوف نہیں کوئی اسے خرید رہے ہو